دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سسٹا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میبیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک کہ اتر پردیش کی سیاست میں مجلس یہی چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اتر پردیش میں دیگر سماج کے لوگوں کو انہوں نے اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر انہوں نے مل کر اپنے ایک نیتا کو بنایا اپنے اتر پردیش کی سیاست میں اتنا حصہ فیمیلا آج منیلس آپ سے فیل کرنے گندر کی میں آئی ہے کہ اگر آپ متحد رہیں گے اور اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے تو یقیناً اتر پردیش کی سیاست میں ایک نیا انخلاب لکھا جا سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس باہر اتر پردیش کی اسملی کے انتخابات میں ویدان صفحہ کے چناؤں میں آپ تمام مل کر ایک نئی تاریخ کو رخم کریں گے مجھے خوشی ہے کہ میں دوبارہ کندر کی کو آیا ہوں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پان سال پہلے آپ نے بیدان صفحہ اور اسملی کے انتخابات میں منجلس کے امیدواروں کے اپنے اپنے اوٹ کا استعمال کیا وہ اس وقت ہم کو کامیابی نہیں ملی مگر میرا یہ اقلاقی فریضہ ہے کہ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایسے وقت میں مجلس کا ساتھ دیا جب مجلس آج کی طرح اتنی تنظیمی طور پر جہارہ سنگٹن اس وقت اتنا مضبوط نہیں تھا نہ ہی لوگ اتنا مجلس سے واقف تھے اور نہ ہی جو آج اللہ کے فضل و قرم سے اتر پردیش کے خاص طور سے مسلم وقالیت کے دنوں میں اور ان کے گھروں میں مدلس پہنچ چکی ہے وہ یہ آپ تمام کی وہ محلت پان سال کی جو آپ نے اپنے اوٹ کو مدلس کے اپنے استعمال کیا آج الحمدللہ وہ آپ کی محلت رنگ لارہی ہے مدلس اتحاد المسلمین کہ امیدوار کو آپ نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مندلس کو پہچانتے نہیں تھے میں آپ تمام کا دل کی گھرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مندلس کے کو اپنے اوٹ سے اپنی دعاوں سے مضبوط کیا یہ میرے کچھ قسمتی ہے کہ میں کندر کی اس تاریخی سرزمین کو آیا ہوں جہاں پر مورخین نے لکھا کہ اتنے بدودہ بھی یہاں پر رکھ کر گئے تھے یہ وہ کندر کی کی سرزمین ہے یہ مجاہدین آزادی کی سرزمین ہے بابو جی وران کی سرزمین منشیرت اللال کی سرزمین سید رضیر حسن صحاب کی سرزمین جنہوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بڑی بڑی خربانیوں کو پیس کیا میں ان تمام مجاہدین آزادی کو سلام کرتا ہوں اور میں آرسی اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ ان مجاہدین آزادین اس ملک کو آزاد جو انگریزوں سے کرانے کے لیے اپنی جانوں کی خربانیوں کو پیس کر رہے تھے جنہوں نے ہندوستان کا بھارت کا خواب دیکھا تھا وہ بھارت کا خواب کیا تھا کہ یہاں پر ہر مذہب کے باندے والے چین اور سکون سے اور سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گداریں گے ان کا یہ خواب تھا اور اسی لیے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ان مجاہدین آزادینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا انگریزوں کے ظلم کا سامنا کیا تاکہ جب ملک انگریزوں کی غزانی سے آزاد ہو جائے گا تو آنی والی نسلے بغیر نر اور خوف کے اپنی زندگی کو پورا منطلقے سے گزار سکیں گے ان کو ان کا جائز مخام اور ان کو ان کا جائز حق ملے گا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن باتوں کا میں نے ذکر کیا اس کو انہوں نے جب بھارت کا سعین بھارت کا سمیدان بھارت کا کونسٹیوشن بن رہا تھا تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے بھارت کے سمیدان میں فنڈیمنٹل رائٹس میں ڈالا میرے عزیز دوستو اور دوزرگو بھارت کا سمیدان تو امبیٹر صاحب نے بنا دیا بھارت کے سمیدان میں بابا صاحب نے کہہ دیا کہ تم کو مذہبی آزادی رہے گی تم کو لیبرٹی آف ہارٹ رہے گا تم کو فریڈم دیا جائے گا تم سے انصاف ہوا کرنے کی بات بابا صاحب نے پریامبل میں ڈالی مگر میں آج کندرکی کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ داؤں کہ بابا صاحب ہم بیت کرنے اور سمیدان بنانے والوں نے ان تمام چیزوں کو آئین اور سمیدان میں تو ڈال دیا مگر انہوں نے یہ بھی ہم سے کہا کہ دیکھو ہم نے اس کو کس کتاب کی شکل میں ہم نے سمیدان بنا دیا مگر اگر اس سمیدان کو اس بھارت کے آئین کو اگر تم کو اس کو زندہ رکھنا ہے اگر اس کو زندہ رکھنا ہے اگر اس کو محضت کتاب اگر بنا کر نہیں رکھنا ہے اس کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ہم نے جو سمیدان میں جو باتیں کہیں ہیں کہ ایک بھارت کا جو بھی ناغرک ہوگا اس کی عزت اس کی ڈگنیٹی اس کا چین اور سکون اس کو ترقی کے ملاقے اس کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت یہ تمام ہو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا کتاب میں سمیدان میں لکھ دیا گیا مگر یاد رکھو اس کو حاصل وہی لوگ کریں گے جو لنیں گے جو استجو کریں گے جو جہد کریں گے عصار اور خربانی کے مزائرے تیز کریں گے مگر اگر یاد رکھو وہ قوم یا وہ لوگ اگر یہ بیٹھ کر کہیں گے کہ اس میں بھارت کے سمیدان میں لکھ دیا گیا ہے تو یاد رکھو کوئی تمہارے پاس آ کر تمہارے سامنے جھک کر تم کو ہاتھ جوڑ کر رہی کہے گا یہ لو تمہاری عزت اس کو رکھ لو یہ لو تمہارے مذہب کی بازت رکھ لو یہ لو تمہاری مجد کی آباد رکھنے کی تجویت رکھ لو یاد رکھو بھارت کے سمیدان میں جب ان چیزوں کو لکھ کر دے دیا گیا تو بھارت کے بسنے والے غریبوں کو اٹھ کر ان حقوق کو جب حاصل کریں گے تب ہی جا کر ان مجاہدین یا آزادی کے خواب کو پورا کر پائیں گے میں سلام کرتا ہوں بابا صاحب امبیت کر کو مگر امبیت کر نے کیا کہا میں نے اوٹ ڈالنے کا حق تو تم کو دے دیا مگر امبیت کر نے یہ بھی کہا کہ میرا ہاں بھی ہے کہ تم اوٹ کو استعمال کرو مگر اپنی خیادت کو بناو اپنے مظلوم قوموں کو متعید کرو انصاف کی لڑائی لو یہ گام ملے سے اتحاد المسلمین کر رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں انہی قابعوں کو ان کو پورا کرنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھارت کا ایک شہری ہو میں مسلمان ہو میرا مقصد یہ کی ہے کہ مجھے ڈگنیٹی ملے مجھے عزت ملے مجھے کوئی خوف نہ ہو اپنی جان کا مجھے کوئی خوف نہ ہو ہماری بیٹیوں کا مجھے کوئی خوف نہ ہو کہ کل میرے بیٹے کو کسی جھوٹے مختنے میں دال کر جھیل بھی جا دیا جائے مجھے امید ہو مجھے امید ہو کہ میرے بچوں کے لیے سکول ملے گا مجھے یہ امید ہے مجھے یقین ہے کہ ہم کو ان تمام فیضوں کو حاصل کرنا ہے دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سسنا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میبیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک